سکشم نہیں چوبیس گھنٹے بعد آروپی لڑکی ایک سلسان جگہ فیک کر فرار ہو گئی ماملہ گریٹر نویڈ آتھانا شیطر کے گھڑی لانکے کا ہے حیران کرنے والی بات یہ رہی کہ لڑکی کی شکایت کے بعد بھی پولیس نے ریپ کا کیس درج نہیں کیا انڈیا نیوز نے جب اس ماملے کو اٹھایا تب جا کر پولیس ہر خط میں آئی اور کیس درج کر آروپی کو غرفتار کیا حالانکہ دو آروپی ابھی بھی فرار ویلکم میں گینگ ریپ پوروی دلی کے ویلکم علاقے میں گینگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا پیڑیت محلہ کو نوکری دیلانے کے بہانی ایک نوجوان اپنے ساتھ لے کر گیا اور کوئی نشیلی چیز کھلا کر اپنے تین دوستوں کے ساتھ مل کر گینگ ریپ کیا بعد میں محلہ کو زافر آباد علاقے میں فیک دیا گیا پولیس نے پیڑیت محلہ کو جی ٹی بی اسپتال میں بھرتی کر آیا پیڑیت محلہ بھجن پورا علاقے کی رہنے والی ہیں اس کا اپنے پتی سے طلاق ہو چکا ہے پیڑیت نے چاروں آروپیوں کے نام بتائے ہیں روہنی میں ریپ دلی کے روہنی علاقے میں نوالک سے ریپ کی ایک اور گھٹنا سامنے آئی ہے روہنی کے انکارجو مارک تھانا پولیس نے اس معاملے میں آروپی ونہ مشرا اور اس کی پتنی انجو کو غرفتار کیا ہے ان پر آروپ ہے کہ یہ پندرہ سال کی نوالک کو ناکے بل پہلا فسلا کر آنان دیہار سے لے کر آئے بلکہ اسے نوکرانی کی طرح رکھتے اور اسے ویشیا وردی کرواتے تھے پولیس نے ایک گپت سوچنا کے آدھار پر اس ناوالک کو چھوڑایا مالویہ نگر میں کلپ ڈانسر سے گینگ ریپ مالویہ نگر نوازی 20 سال کی کلپ ڈانسر میں تین اگیاند لوگوں پر گینگ ریپ کا آروپ لگایا ہے پیڑیتا کے عروسہ منگل بار راگ پہ 12 بچی وہ کلپ سے باہر نکلی تو دو لوگوں نے اس کا اپھرن کر لیا اور کسمپور مہاڑی میں ایک کمرے میں لے گئے یہاں تیسرا آروپی بھی موجود تھا یہاں تینوں آروپیوں نے لانسر کے ساتھ باری باری سے ریپ کیا وردان کے بار آروپیوں نے پیڑیتا کو وسط کی ہاری لامتے میں گردوارے کے پاس شیک دیا پیڑیتا نے اس کی شکایت سو نمبر پر پولس کو دی میڈیکل جارج پہ ریپ کی پوشتی ہو گئی ہے وہیں دلی کے وسند کنج علاقے میں کلپ ڈانسر کے ساتھ ریپ کے تینوں آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے رازہانی دلی کا یہ پورا ماملہ اس لیے بھی شرمسار کرتا ہے کیونکہ آنند ویہار علاقے میں ایک آٹھ سال کی معصوم بچی سے بھی ریپ کا ماملہ سامنے آئے ہے بچی کو گمہیر حالت میں ہیڈگیوار اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے جانکاری کے مطابق بچی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے پولس فی الحال پورے ماملے کی تفتیش میں جٹی ہوئی ہے آٹھ سال کی ایک معصوم بچی شرم آتی ہے ان آروپیوں کے اوپر اور سوال بڑا یہی اٹھتا ہے کہ لگاتا جو دعوی کیے جاتے ہیں پولس کی اور سے آخر آخر وہ حقیقت میں نظر کیوں نہیں آتے کیونکہ یہاں پر نہ معصوم جو بچیاں ہیں وہ سرکشت ہیں رازہانی دلی میں اور نہ ہی ساٹھ ستر سال کی بزرگ مہلائیں سرکار دعوی تو بہت کرتی ہے مہلاؤں کی سرکشہ کے لیکن وہ دعوے آخر باستہ میں حقیقت میں زمین پر نظر کیوں نہیں آتے رازہانی دلی میں ایک بار پھر ایک ریپ کا ماملہ سامنے آئے ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماملہ ہے آنند ویہار تھانے کا بدوار شام کو ایک نابالک کے ساتھ یہی کے علاقے میں ایک ریپ کی گھٹنا سامنے آئے ہے حالانکہ جو آروپی ہے وہ ابھی تک پولیس کے شکنجے سے باہر ہے لیکن دلی میں اس طرح کی گھٹناوں کا ہونا پولیس پر کئی طرح کے سوالیاں نشان کھاڑے کرتا ہے ویسے تو وہ جو آروپی ہے ابھی تک فرار ہے اور دلی پولیس کو اس کی کوئی سوچنا نہیں ملی ہے حالانکہ پولیس کی تفتیش لگاتار جاری ہے لیکن اس طرح کی گھٹناوں کے باوجود بھی دلی پولیس کا رویہ مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کافی لاپرواہی جنک ہے کیامرہ پرسن راحل کے ساتھ خوش پر آشپو دلی انڈیا نیوز دلی ہی نہیں گریٹن اوڈا میں بھی چلتی کار میں نابالی کے ساتھ گینگ ریپ کا سنسن خیز معاملہ سامنے آیا ہے آروپی پورے دن پوری رات لڑکی کو گریٹن اوڈا کی سڑکو پر کار میں گھوماتے رہے آروپے کی لڑکی کے بائی فرنڈ نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ گینگ ریپ کیا چوبیز گھنٹے بعد آروپی لڑکی کو ایک سنسان جگہ پر پھیکنے کے بعد موقع سے وہ فرار ہو گیا یہ گھٹنا گریٹن اوڈا کے گڑھی علاقے کی ہے معاملے میں پولس نے پولس نے ایک اور سچ سامنے آیا ہے وہ سچ یہ ہے کہ لڑکی نے جب شکایت کرنی چاہیے پولس سے ریپ کا معاملہ درش کرانا چاہا تو پولس نے اس پورے معاملے میں ہلاح والی والا رویہ اکتیار کیا انڈیا نیوز نے جب اس معاملے کو اٹھایا تب کہیں جا کر پولس حرکت میں آئی اور معاملے کو درش کیا گیا فیلال ایک آروپی کی یہ رفتاری ہو چکے ہے جبکہ دو ابھی بھی فرات بتائے جا رہے ہیں سامنے کے لئے جاری سامنے کے ٹیر میں لیڈرین کرنے کے لئے جاری تھی پستہ پہ مجھ سے ایک گاڑی آ رہی تھی انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈال لیا جبرجستی پھر میں نے ان سے منع کیا وہ کہہ لگیا آپ کے گھر والے کو ختم کر دیں گے مطلق گھر والے بھولے پھر مجھے لے گے وہ جبرجستی پھر مجھے کہیں اور لے گے میرے ساتھ بتامیجی کریں پھر مجھے سے بھولے جو ہمارا نام لیا تو پھر بھائیہ باہر جاتا ایک اس سے ختم کر دیں گے پھر پاپا باہر جا انہیں ختم کر دیں گے اور رہے گازیبا کے مسوری میں ہوئے گینگ ریپ کے اس میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے پولس کی مطابق پہلے آروپیوں نے ایک آٹو چوڑی کیا لڑکی کے پاس جو سامان تھے اسے بھی لوٹ لیا مسوری ریپ کیس میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے یعنی کہ بقاعدہ پورے کی پورے پلان کو تیار کر کے اس ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اس میں تین لوگ آروپی تھے جن میں سے دو لڑکے مرکتار کے جنوے یہ جائے ٹھپے ان کے نام ہیں انکھے پر پھوٹو اور ایک دبن دونوں گالنگ جلینے والے تیسرا خراج چلتا ہے انسی آر میں لگاتار اس طرح کے معاملے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سوال بڑا یہی ہے کہ محلاؤں کی سرکشہ آخر سنشت کب کی جائے گی بہرحال ریپ کی بڑھتی